نمشکر آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلور میں سواگت ہے آج ہم ایک ویقتی جن کی عمر جو ہے تیتیس سال کی ہو چکے ان کے ہاتھ کا ویشنیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور غلط نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ کون سا بزنس شروع کروں سٹاک مارکٹ کا یا انویسمنٹ سٹاک مارکٹ میں جوب جو ہے سوفویر کی وہ کروں اور لائف میں سو دو سو کروڑ روپے یا اس سے اوپر کماؤں گا یا نہیں کماؤں گا لگزری لائف ہوگی لگزری گار ہوگی یا نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ شادی کے بعد سے کچھ دکھتے شروع ہو گئی ہیں گھر پہ ڈسٹرمنٹ شروع ہو چکی کئی طلاق تو نہیں ہے ایک بی بی تو ہے آگے جا کر کچھ کریں نہیں کریں میرے رائٹ ہینڈ پر لوٹس کا سائن ہے میرے رائٹ ہینڈ پر گرو پروت پر ونڈو کے سائن ہے اور میرے ہی لائف میں یہ ساری چیزیں انہوں نے پوچھیے باکسز بنے ہوئے ہیں ان کے کیا مطلب ہے دیکھو آپ کو میں یہ لوٹس پوٹس کچھ نہیں ہے یہ جو لوٹس اگر دیکھو کوئی ریکہ آپ کی کوئی ریکہیں اگر جس جگہ پر چل رہی ہے یہ ایک ریکہ تو نہیں ہے نا آپ نے اسے ایک ریکہ مال لی یہاں ڈارک ہے یہاں پر ڈسٹرمنٹ ہے اور یہ ریکہ ایک ہے ٹھیک ہے اب اس کا سمبند ان کے ساتھ ہے اب یہ شنی کا سمبند ہے شنی کا سمبند کس کے ساتھ ہے گرو کے ساتھ ہے یہ دیکھو گرو کے ساتھ ہے یہ سرویس پروائیڈر بن رہے ہیں آپ کوئی ایسا کام کروگے جو سرویس پروائیڈر ہوگے ابھی اس کی پشتی ان چیزوں سے ہوتی ہے میں دکھاتا ہوں آپ کو ریورس پارمسٹری کیا ہوتی ہے میں نہیں لاتا پر لیکن انہوں نے کوشن ایسا کریا کہ ونڈو سائن ہے جتنے بھی پارم ریڈر ہے نا جتنے بھی پارم ریڈر ان کہنا دماغ خراب ہو جائے گا کہ یہ بھی پارمسٹری ہوتی ہے یہ بھی پارمسٹری ہوتی ہے دکھاتا ہوں سوچو دیکھو آپ کو پتہ ہے یہ ایک ڈاٹ آیا ہے اس ڈاٹ کی دو کیلکولیشنز ہیں اس ڈاٹ کی دو سولہ سال اور تئیس سال دیکھو ایسے کریں گے اس کو ایسے لیں گے تئیس سال ہوگی اور جب میں ایسے جاؤں گا تو یہ سولہ سال کی عمر میں آئے گا اس کے دو کیلکولیشنز ہوتی ہیں سولہ سال پہ بھی کوئی بیمار پڑھا ہوگا تئیس سال پہ بھی کوئی بیمار پڑھے گا دیفنیٹلی یہ چیزیں کیلکولیشنز پر آ رہی ہیں یہ تیرہ سال کی عمر ہے یہ تیرہ سال کی عمر ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہیلتھ پرابلم کسی کو آئے گی یہاں آئے گی اب انہوں نے کہا کہ ان کے سائن کیا ہیں دیکھو پتہ ہے آپ کو کہ یہ سائن کتنے سال کا ہے دو سال کا ہے یہ دو سال کا سائن ہے دو سال پر ان کے پتا جی کو کوئی دکت جرور آئی ہوگی اور تین سال پر کوئی گھر پر بیمار یا کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا کیونکہ تین سال اسی کل ٹو میں نے یہاں پر ڈالا تھا تئیس سال وہ کیسے کرتے ہیں پتہ ہے آپ کو یہ تیرہ سال ہے تیرہ چودہ پندرہ آپ ایسے مت کرو آپ دیکھو تیرہ ہے اور یہ کتنا ہے یہ کتنا ہے یہ سال دو سال ہے تیرہ اور دو ڈیفرنس کتنا آیا کتنا آیا گیارہ سال کا آیا نا تو یہ دس سال کے قریب قریب میں اس میں ڈال دو اس میں تو یہ کیا ہوگا بائیس تیس سال کے بیچ میں یہ کلکولیشنز نکلتی ہیں یہ ریورس پامیسٹری ہے ریورس پامیسٹری ہے اب اسی کے اندر اسی کے اندر آپ دھیان دینا یہ کیسے کلکولیشنز کیسے کرتے ہیں یہ ایریا پکڑ لو یہ کیا ہے آئیز لینڈ کے ساتھ چل رہا ہے یہ آئیز لینڈ کے ساتھ چل رہا ہے ایک سال یہ ہے میں آپ کو گراف میں دکھاتا ہوں پہلے ٹھیک ہے آپ کو تب سمجھ آئے گی یہ دیکھو یہ کیا سمجھ تھا یہ کیا ہے جب میں ادھر تیرہ بولا چودہ بولا پندرہ بولا یہ پندرہ بولا نا تو پندرہ سے الٹا چل رہا ہوں تب بھی سیدھا چل رہا ہوں تب بھی یہ آئیز لینڈ آ گیا نا ادھر بھی آئیز لینڈ آیا ہوئے ہے یہ والا بھی اور یہ والا بھی آیا ہوئے تو یہ پندرہ سے لے کر اب اس کے اوپر یہ والا سائن آ گیا یعنی سولہ سال اور سولہ اور پندرہ کے بیچ میں یہاں کوئی پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ یہاں پر کنسٹرکشن یہ بھی مجھے انڈیکیٹ لگ رہا ہے آپ سمجھ رہے ہو کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور اگر آپ اس سائنوں کو دیکھتے ہو ان سائنوں کو دیکھتے ہو تو یہ ہے نو سال آٹھ اور نو سال کے بیچ میں ان کے پاپا کو دکت آئی ہوگی اور سترہ سال کا یہ ٹائم پیرڈ ہے سترہ میں انڈیکیٹ یہ دماغ سے اوپر نکل رہی ہوں گی چیزیں پر لیکن جس کا ہاتھ ہے نا وہ اکے کرے گا جس کا ہاتھ ہے اکے کرے گا میں پہلے گراف دیکھا یہ کیا ہے رائٹ ہینڈ ہے نا یہ رائٹ ہینڈ ہے یہ رائٹ ہینڈ لکھا ہے نا میں نے ریورس لکھا ہے چلو دیکھو یہ تیرہ سال کا ٹائم پیرڈ تھا ٹھیک ہے ایک پروپٹی سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ بارہ سال گیارہ سال سے لے کر نو سال سے گیارہ سال کے بیچ میں ٹف ٹائم اب اس کی کیلکولیشن کیسے کر رکھی ہے میں نے ریورس لکھ دیا یہاں پر دیکھو اس کو پندرہ کرا اس کو پندرہ کرا اس کو دس کو سولہ کرا نو کو سترہ کرا ٹھیک ہے اب چار کو بائیس کرا یہ کروس لگایا ہے یہ گلس سائن ہوتا ہے اس جگہ پر تین تئیس سال دو پر یہ اب کا نشان تو چوبیس سال یہ انہوں نے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی چینج کرنا چاہ رہے ہوں گے یہاں پر چوبیس سال پر تو یہ ریورس پامیسٹری ہے یہ ریورس پامیسٹری ہے تو انہوں نے ونڈو سائن بولا تھا نا یہ کیا ہے گھر سے الگ ہونا چاہ رہے ہیں یہ پتہ ہے یہ کیا ہے سائن یہ گھر سے الگ ہونے کے سائن ہے آپ لوگ نہیں سمجھتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ریورس پامیسٹری دماغ کی بتیاں کھول دے گی میں اس کے اندر گھس جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ سر میرا تو آپ نے انیلیسس پہلے کیا ہوا ہے تو آپ نے پہلے انڈکیشن دی تھی میں نے کہا اس باری بھول جاؤ پرانا انیلیسس اپ ریورس پامیسٹری کہتے ہیں کیوں میں نے کہا آپ نے کوشن ونڈو سائن پوچھا آپ نے کہا لوٹس سائن ہے تو میں نے یہاں پر سمائلی بنا دی سمائلی بنا دی اور لکھ دیا ونڈو سائن سمائلی بنا کر کہ آپ لوگ کیا سوستے ہو کیا سوستے ہو یہ ایسے نہیں ہوتا ریورس پامیسٹری اس کے اندر ہے یہ میں لکھ کر چیلنج کرتا ہوں ہر آدمی کو کی اس کو کوئی گلت کر کے دکھاتے سترہ سال پر بھی ڈسٹرپٹ نو یہ دیکھ لو یہ جو سائن ہے یہ ڈسٹربنس کے ہیں ڈسٹربنس کے ہیں ڈسٹربنس کے ہیں یہ ریورس پامیسٹری ہے جس جگہ پر ہے اس جگہ پر دکت آئے گی آئے گی میں دو سال دو سال اس اکل ٹو چوبیس یہ نہیں آپ ایسے مت کرو کہ دو سال اس اکل ٹو چوبیس یہ ریخہ کی کیلکولیشن ہے یہ ان کے ہاتھ کی کیلکولیشن ہے تین تئیس چار بائیس ایسے کر رکھی ہے نو سترہ دس سولہ یہ میں نے کیلکولیشنز کر رکھی ہے گیارہ پندرہ دکت آئے گی سٹڈی میں دکت آئے گی یہ ایک سائن بنایا ہوا ہے بہن کا یا پتاچی کا آئیزلنڈ آیا ہوا ہے یا بیس سے ایک کس میں الگ کہیں دوسری جگہ جانا چاہتے ہوں گے دو ریکھائیں بنا رکھی ہیں یہ سائن گلت سائن ہے بہن کا سائن بیچ میں آیا ہوا تھا دیکھو تیس سال کے بیچ میں یہاں آئیزلنڈ دکھا دیا تھا چوبیس سے پچیس میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا چاہ رہے ہوں گے یہ کسی کزن سے ریلیٹڈ بچے سے ریلیٹڈ کوئی پرابلم ہوگی یہ وہ ہے گھر پر لڑائی جھگڑے دیکھو یہ کہاں سے شروع ہو گئے یہ تیس سال پہ نوکری سے ریلیٹڈ دیکھو میں نے کیا کر رکھا ہے آئیزلنڈ لگا رکھا ہے یہاں پر آئیزلنڈ لگا رکھا ہے یہیں سے دیکھتے شروع ہوئی ہیں 32 سال پر آئیزلنڈ آ رکھا ہے جو پیچھے سے گھر سے ریلیٹڈ ہے سسرال پک سے ان کے سسر کا دھیانت ہوا تھا یہاں میں کہہ رہا ہوں کام مت کرنا اپنا اپنا کام مت کرنا یہ نوکری چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھو آئیزلنڈ آئے ہوئے ہیں 35 سال پر کوئی بیمار پڑے گا 36 پر کوئی بیمار پڑے گا بچے سے ریلیٹڈ ریکھا اگر بچہ چاہتے ہو 34 سال پر ہوگا لڑکی ہوگی پھر اگر بچہ چاہتے ہو 36 سال پر لڑکی ہوگی کیونکہ آئیزلنڈ آیا ہوا ہے اور یہاں پر اگر آپ کام کرنا چاہتے ہو تو اگر جوب چاہتے ہو تو یہ دور ملے گی اب آپ کی عمر 33 سال ہے آئیزلنڈ آیا تھا 33 سے 34 سال پر دور ملے گی لیکن راہو آ چکا ہے اگر کوئی باہر کا آفر ملے کر سکتے ہو لیکن یہاں پر انویسمنٹ نہیں کرنی جہاں راہو کہوں گا انویسمنٹ نہیں کرو گے ویدیش جاؤ گے سیٹلمنٹ نہیں ہوگی اب آپ کی لائف میں یہاں پر 35 پر آ کر پھر نوکری میں دکت آ جائے گی پھر آپ کو 35.3 پر ایک ٹرینگل ہے ایک اپورچنٹی ملے گی نوکری کی وہ 36.3 پر آ کر دکت آ جائے گی یہاں پر جہاں بی بی کے کہنے پر الگ ہوئے آپ کی لائف سپوائل ہوگی کیوں کیونکہ آپ نے کہا سو دو سو کروڑ روپے کما پاؤں گا کچھ نہیں کما پاؤں گے آپ ایسے سٹرگل جادہ رہے گی 37 سال یہاں پر نوکری اچھی ملے گی لیکن سیلری بڑھ کر ملے گی اب ہوگا کیا 38 پر آ کر آپ کا من کرے گا یار گاڑ پڑھ ہو رہی ہے یار یہاں تنگ کر رہے کچھ چینج کرنا پڑے گا آپ چینج کرنے کی سوچ ہوگے سیلری بڑھ کر ملے گی لیکن پھر آپ کو اڑگا پڑے گا 49 پر 49 سے 40 سال کے بیچ میں اپنا کام شروع کرو گے آپ کچھ کرنا ہے لون لے کر کرتا ہوں لون لوگے آپ یہاں پر یہاں لون لیا آپ نے لیکن یہاں آرڈر ملنے میں میں کہہ رہا ہوں یہ آرڈر ملے گا اگر آپ نے کام کرو گے تو یہ کام سے ریلیٹڈ ریکھا ہے آئیز لینڈ آیا ہوا ہے محنت ہے یہاں آرڈر ملے گا یہ آرڈر ملنے پر پیسے دھیان سے نکلوا لینا ٹف ٹائم ہے 43 سال تک ٹھیک ہے کام کو بڑھانا چاہ رہے ہو 44 پر آ کر کام میں دکھنے گی ایک جگہ چینج کرنی پڑے گی کام سے ریلیٹڈ کچھ الگ 44 سے 45 سال کے بیچ میں ٹھیک ہے یہاں پر وہ کام جو ہوگا ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ پر لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ 46 پہ ہی دکھنے شروع ہو جائے گی ٹف ٹائم شروع ہو جائے گا 47 سے لے کر ساڑھے 48 سال یہ پر لیکن کمائی ہو رہی ہے کمائی ہوگی انہینچہ سال پر ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ ٹرینگل انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر آپ کی پرستتیاں تھوڑی سی بدلیں گی ٹھیک ہے 51 سال تک آپ کو وہ کام چلے گا 51 پر آئیزلینڈ آیا ہوا ہے دکتوں کے ساتھ آپ کام کرو گے دکتوں کے ساتھ کام کرو گے میں دکھاؤں گا سارے سائن یہ بھلے ٹھیک ہے ایک آئیزلینڈ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے 53 پر 53 تک چلے گا 53 پر کام یہ بچے کا سائن ہے شاید بھار جانا چاہ رہا ہے یہ بچہ ٹھیک ہے 53 سے 54 سال کے بیچ میں یہاں پر یہ والا جو سائن ہے یہ پھر بھی پریستتیاں اچھی رہیں گی آپ کی کہیں جانا ہو یا ایک سٹیٹ سے دوسری سٹیٹ کام سے ریلیٹڈ رہا ہے 56 سے 57 سال پر کراس کہہ دیا گلت ٹائم پیرڈ ہے کیونکہ اب آپ کی لائف میں یہی سے کچھ پرپٹی سے ریلیٹڈ سوچنا شروع کرو گے 58 پر دکت آئے گی 60 سے 60 سال پر کچھ پرپٹی سے دیکھو یہ ٹرینگل آیا ہوا ہے اور پرپٹی سے ریلیٹڈ ہے یہاں ٹرینگل ہے یہ سمیہ صحیح ہے اب یہاں پر آپ کا یہ سمیہ تو پرپٹی لے لی لیکن یہاں پر کچھ بیچ رہے ہو بیماریاں ہو رہی ہیں 62-63 پر سیل کر رہے ہو اور کوئی چیز 64 سال تک پھر جگہ چینج کر رہے ہو اور 66-67 پر کنسٹرکشن کر کے اپنے کام تو آپ کی لائف میں جو 200 سوک 200 کروڑ وہ تو نہیں ہے نا شرگل لکھی تھی کب جب آپ نے ڈیسیزن لے لیا تھا گھر سے الگ ہونے کا تو کچھ بھی ہو جائے گھر سے الگ مت ہو کچھ بھی ہو جائے اور شادی کو اس سال تک بچا کے چلنا میں 49 سال تک شادی کو بچا کے چلنے کو کہہ رہا ہوں یہ آپ کے ہاتھ میں چیزیں تھی اب میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا تو آپ ان کیلکولیشنز کے مطلب کیا ہے اس کے بعد سے دیکھو اس کے بعد سے اب ستیاں کب تھی آپ دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ چوبیس سال ہے ٹھیک ہے ہم نے دو is equal to چوبیس پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس انتیس تیس اس تیس پر دیکھو پروپٹی کے سائن کے ساتھ کیا سائن بنے ہوئے ہیں یہ یہ الگ ہونے کا یہاں تیس اکتیس یہ دیکھو یہ پروپٹی کے سائن کر کے کیا ہو رہا ہے تو it means یہ جو ونڈو سائن چل رہے ہیں یہ الگ ہونے کے یہ دیکھو الگ ہونے کے سائن چل رہے ہیں اور آپ کو سمجھ یہ نہیں تھی کیا کیا ہے آپ تو بس یہتنا ہے پروگرس لائن ہے آدمی کو نیراش نہیں ہونے دیں گے آپ ایسی کلکولیشنز کرتے ہو میں نہیں کرتا ایسی کلکولیشنز مجھے پتا ہے لائف جیون میں کیا کیا چیز چلیں گی ان کی صبح کی پکچر کو میں نے پکڑ کے رات کی پکڑی ہے کیونکہ ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ پکڑ ہی نہیں پا رہا تھا بیچ کا ایریا بلار ہو رہا تھا میں نے یہ والی پکچر کو چوز کیا ہے ان پکچروں کو چوز کیا ہے ان پکچروں کو اب یہ دیکھو یہ سائن بہن کا سائن یہ بھائی بہن کے سائن ہوتے ہیں آئیز لینڈ ہے یا نہیں ہے یا نہیں یہ جہرہ سائن کیا آپ کو تیس سال کا نہیں دکھ رہا لو definitely ہے منہ کر رہا ہوں میں یہ تو میں نے انیلیسیس دیکھو پہلے یہ چیزیں نہیں بتاؤں گا میں آپ لوگوں کو لیکن اب آپ کی لائف میں آپ نے کچھ چیزیں پوچھی تو اس سے ریلیٹڈ میں یہاں پر بتا رہا اس سے ریلیٹڈ بتا رہا سمجھ میں آ رہی ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھاتا ہوں یہ جو سمیں ہے یہ جو سمیں ہے یہاں پر یہ ایک آئیز لینڈ آ گیا یہ کیا دکھایا تھا وہاں پر تیس سال پر ایک آئیز لینڈ نوکری کہا تھا تیس سال میں اور اسی کے نیچے میں گھر پر چلتا ہوں اسی کے نیچے میں گھر پر چلتا ہوں یہ کیا سائن آ رہے ہیں یہ کیا سائن ہے یہاں پر یہی سائن بنے تھے یہی سائن بنے تھے بنے ہوئے اور یہ 32 سال پر یہ کیا ایک آئیزلینڈ آیا ہوا گھر پر کوئی بیمار یا سمتنگ یہ دیکھو اس جگہ پر یہ ایک گھر بنا ہوا ہے اس کے اندر سے ایک ریخہ نکلی یہ ٹرینگل بنا ہوا ہے اور اس کے بعد دیکھو آپ اپنی لائف میں کہ آپ کی لائف میں میں نے یہاں پر کیا کہا دیکھو آپ کو دکھاتا ہوں 33 سال کی ریخہ دکھاتا ہوں یہ جو سائن ہے یہ 33 سال کا ہے اس 33 سے 34 سال کے بیچ میں دیکھنا یہ ریخہ ایسے بنا کر 33 سال یہ ہے 34 سال یہ ہے اس کے بیچ میں یہ ایک ٹرینگل بنا ہے میں نے کہا جاب تو ملے گی یہاں پر لیکن اب دو ریخہ آگئی اس جگہ پر یہ دیکھو یہ کیا ہے آئیزلینڈ ہے یا نہیں 35 پر چھٹے گی نہیں چھٹے گی اور اس کے بعد 35 پر دیکھو ٹرینگل بنا دیا نہیں بنا دیا یہ میں نے گراف بنا رکھا تھا یہ میں نے گراف بنا رکھا تھا مجھے پتا تھا کی کیا ہے یہ دیکھو 36 پر یہ آئیزلینڈ آیا اور اب دیکھو یہیں پر دیکھو یہ سائن کیا بنا ہوا ہے یہ کیا ہے الگ ہونے کا ہے نا اور 37 سے کچھ کرنا ہے یعنی یہ 37 میں کچھ کرنا ہے اب بزنس نہیں کرواؤں گا یہاں اگر جاب ملے گی تو تھوڑی سی بڑھ کر ملے گی پھر آپ کو دکت آ جائے گی وہ پوچھو کیوں کیونکہ یہ دیکھو یہ ریکھا یہاں پر آئیزلینڈ بنا کر بیٹھئے تو آپ کی لائف میں کیوں کہا 38 سے 49 میں چینج ہوگا وہ انکارن سے اب دیکھو تف لائف کیوں کہہ رہا ہو دیکھو 49 سے 40 سال کے بیچ میں آپ اپنا کام کر رہے ہو تو وہ کیسے یہ دیکھو یہ بچے سے ریلیٹڈ ریکھا ہے یہاں تھوڑی سی سیلری بھی بڑھ سکتی ہے لیکن 49 سے آپ اپنا کام کرو گے یہ کام کرنے کی ریکھائیں ہیں یہاں پر میں نے کہا لون لینے کی ریکھائیں ہیں یہ دیکھو لون لیا جا رہا ہے ہے یہ ہے 40 سے 41 سال کے بیچ میں لون لیا جا رہا ہے اس کے بعد دیکھو 42 پر ایک اور آپ کو سائن دکھاؤں گا میں آپ کو یہ ٹرینگل ہے دیکھو یہ ایک ٹرینگل ہے اس کے بعد یہ آرڈر آرڈر ہے یہ آرڈر ہے یہ ایک آرڈر ہے یہ 43 سال تک کام کو بڑھانا چاہ رہے ہو ایسے کر کے کام کو بڑھانا چاہ رہے ہو 44 سال پر یہ دیکھو ایک آئیز لینڈ آ جائے گا یہ دیکھو یہ 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 دیکھو یہ آئیز لینڈ آ گیا آیا پھر ایک باکس بن جائے گا یہ دیکھو یہ باکس بن ہے یہ باکس بن آیا تھا 45 لیکن یہ دو ریکھا آ گئی میں نے کہا 46 سال پر ہی آ کر دکھت آئے گی لیکن یہاں پر یہ سائن بنا ہوا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ لون لینے کی سمبھاونا 46 سے 47 پھر تف ٹائم یہ دیکھو یہ تف ٹائم یہ آئیز لینڈ ہے یہ آئیز لینڈ ہے یہ میں نے وہاں بنا رکھا تھا میں اب یہ دوبارہ دکھاؤں گا آپ کو دوبارہ دکھاؤں گا اس کے بعد ایک ٹرینگل پھر آئے گا یہ انیچہ سال یہ 51 سال تک چلے گا یہ دیکھو یہ 51 سال تک چلے گا یہ انیچہ سے 50 51 یہ دیکھو اس کے بعد یہ سائن یہاں پر آ گیا اب اس پر ایک آئیز لینڈ تھا آئیز لینڈ کے اندر ایک ٹرینگل بنا رکھا ہے میں نے کہا 15 سے ایک کام شروع کرو گے جو 53 سال تک چلے گا اس 53 تک چلے گا یہ دیکھو یہ 53 تک چلے گا یہاں پر ایک بچے کا سائن بنا ہوا ہے اوپر ایک ٹرینگل بنا ہوا ہے یعنی یہ سمیش صحیح چلا جائے گا کام بڑھانا بھی چاہو گے لیکن تھوڑی سی دکت آئے گی یہی کہا تھا ایک پرپٹی کا سائن بنے گا اب دیکھو اس جگہ پر ایک پرپٹی کے سائن بنے ہوئے یہ دیکھو یہ بنے ہیں 69 سے 60 سال کے بیچ میں بنے ہیں اور کوئی چیز سیل کرنا کچھ سیل کرنا اور وہ ساری چیزیں وہ کہاں پر بن رہی ہیں وہ دیکھو ابھی یہ والا سال ہے یہ 61 سال یہاں تک تو یہ سمیش صحیح چل رہا ہے لیکن میں نے کہا نا کچھ چیزیں کوئی چیز سیل کرنا یا سمتھنگ کرنا وہ شروع ہوگی یہ میجر ڈسٹربنس ہے اس کے کارن آپ کو بیچنا پڑے گا اس کے کارن ان کے کارن بیچنا پڑے گا اور ایک پرپٹی لوگے آپ یہ دیکھو یہاں پر یہ سائن بنائے ہوئے ہیں یہ پرپٹی لوگے یہ پرپٹی لوگے آپ یہاں پر اور دین اسے بیچ کر پھر کنسٹرکشن کروگے اس جگہ پر کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ سائن ہے یا نہیں تو یہ ساری چیزیں دکھاتا ہوں آپ کو دوبارہ اب دیکھو دوبارہ دیکھ لو آپ یہ چیزوں کو دیکھو میں نے کیا کہا چھتیس یہ چوتیس سے پیتیس سال پر ایک تیتیس سے چوتیس پر جوب ملے گی لیکن یہاں پر راہو کا پرباب ہے ویدیش سے ریلیٹڈ آفر ملتی ہے تو پیتیس سال پر دکت آ جائے گی پھر آپ کو ایک ٹرینگل ملے گا پیتیس پنٹ تین پر نوکری ملے گی اور پھر آپ کی لائف میں یہاں پر آپ کا چھتیس سال تک ٹھیک رہے گا یہاں بچہ ہوگا تو وہ لڑکی ہوگی چوتیس پر بھی لڑکی ہوگی ٹھیک ہے راہو کا پرباب آیا ہوا ہے جس کے کارن چھتیس سے سیتیس سال میں چینج کرو گے سیتیس پر سیلری بڑھے گی اڑتیس میں دکت آ جائے گی اور دیکھو پھر میں نے کیا کہا تھا وہ 42 پر یہ ایک سائن لون لینے کی سمبھابنا بولی تھی میں نے آپ کو چالیس سے اکتالیس سال کے بیچ میں پھر ایک ٹرینگل دکھایا تھا میں نے کہا آرڈر آرڈر پہ یہی کرا تھا میں نے سائن پھر میں نے کہا کام بڑھا ہوگی پھر ایک آئیز لینڈ آ جائے گا چوالیس پر پھر ایک باکس دکھایا تھا پینتالیس پر سیم چیز چل رہی ہے نہیں چل رہی ہے یہاں دو ریکھا میں نے کہا مجھے ایسا لگ رہا ہے چھالیس پر ہی بند ہو جائے گا لیکن لون لینا پڑے گا ٹف ٹائم وہ آئیز لینڈ آیا ہوا تھا ہے بنا ہے انہیں چاس پر ایک چھوٹا سا ٹرینگل ایک یاون تک چلے گا ایک آئیز لینڈ پر ایک ٹرینگل بنا ہے مسیبت سے کام شروع کرو گے جو 53 سال تک چلے گا یہاں بچہ باہر جائے گا کام کو بڑھانا چاہو گے پچپن سال تک چھپن ستاون پر دکت آئے گی چینج کرو گے پھر اس کے بعد اٹھاون سال پر تھوڑی بہت پرشانی آئے گی انسٹھ سال پر پروپٹی سے ریلیٹڈ چیزیں صحیح چلیں گی لیکن یہاں پر آپ کچھ ایسی پریشتی آئیں گی باسٹھ تریسٹھ پر وہ بیچ کر آپ دوسری جگہ پر جاؤ گے جہاں پر آپ نے اپنی کنسٹرکشن کرنی ہے تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ وہ لوٹس سائن اور یہ سارے سائن کیا ہے یعنی ریورس پامیسٹری کیا کہتی ہے کہ آپ کی لائف میں ابھی ایک گلٹ ڈیسیزن لینے والے تھے وہ گلٹ ڈیسیزن مت لیجئے گا بس اتنا کہہ رہا ہوں یہاں پر الگ نہیں ہونا نہیں تو سٹرگل بہت رہے گی ودیش میں سیٹلمنٹ نہیں ہے ہاں بچے کے کارن ہو سکتا ہے یہ کیوں کیونکہ ان کے بعد آپ کچھ بیچ کر جا رہے ہو اگر بچہ سٹل ہو جائے تو ایک الگ میٹر آئے گا آپ کا ٹھیک ہے تو یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن ٹھیک کیول گروہ کا اپائے کرو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے گا کمنٹ جور کیجئے گا دھنیوات